اسے نیلو پہ فائرنگ ہوئی ہے کل کو ہمارے اوپر بھی کچھ ہو سکتا ہے اس نے میرا جان کے نام لی ہے کہ میں نام باروں میرا نام گندہ کرنے کی مخشبو میڈم نانی میرا نام گندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہو رہت ہے اس نے ساری زندگی گندہ گھام کی ہے گندہ ڈانس کی ہے ساٹھ سال تیری بتر سال عمر ہو گئی ہے اسے نچی جا رہی ہیں تو تھاک دی نہیں بھئی ایسے نمازہ پڑے اچھا نیدہ میں مجھے یہ بتائیے گا نیدہ یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کی خوشبو سے کیا لڑائی ہے آپ کا نام کیوں لیا ہو مجھے نہیں پتا میرا نام انہوں نے کیوں لیا ہے اور میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی جب اس نے میرا کرائم میں نام لکھوایا ہے تو اس لیے میں آئی ہوں کہ اس لیے میرا نام لکھایا میں اس گروب میں بیٹھی ہوئی تھی دیکھیں کوئی بیٹھنے سے کوئی ذمہ دار نہیں ہو جاتا ہے ایسے تو زہرہ اکبر صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی کافی لوگ کافی لڑکی بیٹھی ہوئی اس نے میرا جان کے نام لیا ہے کہ میں نام باروں میرا نام گندہ کرنے کی مجھبو میڈم نانی میرا نام گندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے نا جو اللہ کسی کو عزت دیتا ہے ایسی عورتیں کچھینے ساتھ ساری زندگی شہدادے اس نے ساری زندگی اس میڈم نے پلاننگ کی ہے یہ لوگوں کو کہ گھر کے اس کے منڈلیاں لگتی ہیں پلاننگز ہوتی ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہو رہت ہے مجھے کیا پتا ہوئی اس کے ایک اوٹمہ بتاؤنا پتا نہیں ہے پتا کون کون سا رکھا ہوئی مجھے نہیں پتا اس میں انہوں نے آپ کا نام تو لیا بھی نہیں یہ نام تو کسی کا بھی نہیں لیا کیونکہ یہ خود ڈانسر ہے نا میرا بھی لیول نہیں یہ ڈانسر ہے کیونکہ اس نے بھی ناچ ناچ کے کیونکہ یہ ہماری سینئر ہے انہوں نے ساری زندگی گندہ گام کیا گندہ ڈانس کی ہے پشتوں کے ایکشن کی ہے گندے کے ایکشن کی ہے ہم نے بھی ان سے گند سکھا ہے تو ہم نے بھی تھوڑا سا کی ہے تو ان کو دیکھ کے کی ہے میرا کہا جا رہا ہے کیا آپ کی کچھ ویڈیوز بھی لیک ہونے والی کیا کہیں گے سوالے سے میری کیا لیک ہونے والی ہو جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں حق پر ہوں اور حق کی بات کروں گی کیونکہ میں نے کوئی گالی گلوچ کوئی ایسی بات نہیں کی کیونکہ یہ خود ڈانسر ہے اس کو ناچنے کا کوئی بوش ہو اس کو ناچنے کا اتنا شوق ہے ناچی کو کہ یہ کہتی ہے کہ ڈانسر ہے یہ تو تیرا تھی ڈانس سالے تک مکیانی ڈانس رہے تو تے ناچی کی ناچی دی ناچی دی ساٹھ سال تیری بتر سال عمر ہو گئی ہے نچی جا رہی ہے تو تھک دی نہیں پئی ایس عمر جتے کورا دے ڈیزائن میں ایک سے نمازہ پڑے ازام یہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے ہاں مردوں کو بیجتے ہیں پھر ویڈیوز برماتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے یار میرے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا ہے ایک میں ہوتی ہوں اس کے قضاءات دس دس بندے ہوتے ہیں ہاں حال میں بیٹھے ہوئے رکارڈنگ کرنے والے پیچھے بیٹھے ہوئے پتہ کیوں سرچ کیوں ہیں یہ عورت پتہ نہیں تو ان نمازہ پڑے اللہ توبہ کرے انہیں عمر نہیں نچنے ایک دوسرے کے ساتھ جیلس کے ہوتی ہیں کیا بجا ہے یہ نا ینگ لڑکیوں سے حسرت کرتی کیونکہ خود بڑی ہو چکی آخر میں یہ بتا دی جائے گا بنای ہے کہیں پارٹی شارٹیز میں آپ کو بھی اس نے بنایا ہے یہ میں ہم نے پارٹی ہی جاتی ان کے گروں میں ہی جاتے ہیں آخر میں یہ بتا دی جائے گا اس سے پہلے بھی خوشبو میڈم لوگوں گروں میں فائرنگ کرواتی رہی یہ نہیں مجھے بتا جس کے اوپر کروائی ہیں انہوں نے بتا دیا ہے لگا ڈان ہی ہے ہماری فیلڈ کی ڈان ہے کیا بچہ ہے آپ کی کوئی ویڈیوز کیونکہ خود بہت ہی ناچی ہے آپ کی کوئی ویڈیوز بھی ہے اس کے پاس جس کا آپ کو ڈا رہا ہے کہ کہیں لیکھ نہ ہو میں نہیں ڈرتی مجھے کسی کی پرواہ نہیں میرا رب میرے ساتھ سکینڈل سے کوئی ڈا نہیں لگتا میرا کبھی آیا ہے آج تک آپ نے سنا آج تک کسی نے سنا سینڈل میرا آج تک بنا نہیں ہے ایسی بندے پچھے چھاڑکے خوشی ابن آزمہ کچھ نہیں کہتا دی اس کا آج بھی مو کالا دنیا میں بھی اور آخرت میں اسے عورت نے مجھے اتنا سمال کیا ہوا ہے جب میں نے آپ پھاڑ کے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کیسے کسے استعمال کرتی ہے تو اس کو پتا چلے گا مجھے چپو مجھے چپی رہنے آپ کو کیسے استعمال کیا آپ کو استعمال کیا کیا مجھے میں مصوم تھی مجھے پتا نہیں تھا نرگس کے لئے استعمال کیا مجھے پر گھر بلا بلا کہ مجھے سمجھانا یہ تم سے نرگس جیالس ہوتی ہے اس کو یہ کو یہ کو تو میں بچی تھی نہیں نہیں مجھے نہیں پتا تھا میں زیادتی زیوتی نہیں مگر یہ گاٹ کرتی تھی مجھے اچھا یہ بھی الزام ہے چلے انعظم بلکل اس وقت آپ نے نیدہ چودری کی گفت کو سنی اس میں خوبصورت کیف جو ہے نا وائرسہ موجود ہیں خوبصورت کیف سے آپ کی بات کرواتے ہیں اچھا خوبصورت اسلام علیکم ایک منٹ دیجئے گا خوبصورت آپ سے بات کرنی رہ گئی ہماری اور یہ ان کے مو کی تعریف رہی ہے یہ سچ میں دل کی بھی اتنی خوبصورت ہے میں میڈیا کے سامنے بولوں گا اچھا خوبصورت آپ بتائیں آج کی فریس کانفرنس میں کیا صرف کسلو کو ہی ٹارگٹ کیا جانا تھا اور وہ کہتی ہے بلکل ہم ان کا لیول نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری امی کے برابر ہیں ہمیں امی جی بولنا چاہیے انہیں وہ ہمارا لیول بنتا ہی نہیں ہے ہم بہت چھوٹی ہیں وہ ساٹھ سال کی ہے ماشاءاللہ اس کا لیول نہیں ہے ٹارگٹ وہ نہیں ہے ٹارگٹ ہے اتنا انصافی جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ کرواری ہے جو اس کے ساتھ پورا گینگ ایک مکس ہے پیچھے سے اور وہ گینگ ہمارے ساتھ جیسے نیلو پہ فائرنگ ہوئی ہے کل کو ہمارے اوپر بھی کچھ ہو سکتا ہے تو پلیز ہمیں انصاف چاہیے وزیراللہ پنجاب سے ہماری اپیل ہے کہ ہماری بات سنی جائے اور یہ جو نانصافی ہو رہی ہے یہ جو پیچھے گینگ ہے اس گینگ کا پتہ لگایا جائے کہ یہ سب کچھ کیوں آپ کبھی ان کے پاس ٹک ٹاک بنانے کے لئے گئے ہیں وہ کہہ رہی تھی میرے پاس ٹک ٹاک بنانے کے لئے مطلب اس کی باس وہ ہے وہ کروا رہی ہے پھر اس نے ٹک ٹاک لائف کے اوپر بیٹھ کے بولا وہ میرے پاس ویڈیو ہے آپ سب کو میں شیئر کرتی ہوں جو اس کے زبان ہے جو اس کے الفاظ ہیں وہ مانتی نہیں ہے وہ مانتی نہیں ہے پچھلی بار جو لڑکیوں کے اس نے برہانہ کیا تب اس نے مانا تب بھی اس نے نہیں مانا اور آپ وہ کیسے مانیں گی انیش ازادی ڈانسر وہ بھی موجود تھی وہ بھی آپ کے بارے میں بول رہی تھی انیش ازادی کے ساتھ نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ کچھ کیا اور جان پوچھ کے وہ اس لڑائی میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے نہ پہلے اس کے بارے میں بولا کیونکہ وہ بھی ہمارا لیول ہی ہے کہ ہم اسے ڈسکس کریں جی چلیں جی بہت شکریہ ناظرین آپ نے ان کی پریس کانفرنس کے بعد سٹیج ڈانسرز کی گفتگو سنی یہ ساری جو ہے کٹی ہو کے خوشبو کے خلاف ایک بہاز بنا لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ خوشبو 65 سالہ خاتون ہے اور وہ کسی لڑکی کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتی جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ اس کے گھر فائرنگ کروا دیتی ہے اس لڑکی کو میس یوز کرتی ہے اور ترہ ترہ کے ہوچے تکنڈے سمال کرتی ہے دائم دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے ہمیں اجازہ دیجئے اللہ